بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی کتاب اللہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رول مادل جس جماعت کو کہا گیا ہے اس کا نام صحابہ اکرام ہے یہ امت کے سب سے افضل وعالی لوگ تھے اسلام کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیا پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام عدول ہیں یعنی دیاندار عدل اور انصاف کرنے والے حق پر ڈڑ جانے والے اور خواہشات کی طرف مائل نہ ہونے والے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں مگر اسی جماعت میں دس لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک ہی نشست میں اپنی زندگی میں جنت کی کنجیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں ان میں ایک نام سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اسدر غابہ کے روایت کے مطابق بارہ سال کے عمر میں تاریخ اسلام میں حفاظت ناموس خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھانے اور لہرانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے اور اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا خیر پائی دو بار ہجرت کرنے والوں میں بھی آپ شامل ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن چھے افراد کے نام خلافت کے لئے منتخب کیے ان میں بھی آپ شامل تھے مگر ان کا سب سے بڑا عزاز خاتم النبیجین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار طرف تعلق تھا ایک طرف سے وہ خاتم النبیجین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپیزاد دوسری جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھپا اور تیسرے رشتے میں وہ فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلف تھے جن چند افراد کو دوبارہ اسلام کے نام پر ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی ان میں بھی آپ کا اسم گرامی شامل ہے انہیں خاتم النبیجین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نزیر میں ایک باغ بھی اپنی جانب سے عطا فرمایا تھا آپ کی پیدائش ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائیس برس قبل مکہ المکرمہ میں ہوئی صغیر سنی میں ہی سائے پدری سے محروم ہو گئے والدہ ماجدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ نور نظر ایک عظیم سپاہی بنے اور اس آرزو میں اسی انداز میں سخت جان بنایا اور اس نہج پر تربیت کی زیغہ میں شجاعت بنایا اور نام کمایا آپ کی شجاعت کا یہ علم تھا کہ جب میدان جنگ میں تلوار چلاتے تو اس کے دندے پڑ جاتے اور لوگ تلوار پر دندے دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ تلوار زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے چلائی ہے خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غزوہ بدر، اہد، خندق، خیبر، فتح مکہ، ہنین، طائف، طبوک اور حجت الودا میں بھی شامل ہوئے اور پھر اہد صدیقی اور فاروقی میں بھی بہادری کے جہور دکھائے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ اس قدر طویل قد کے مالک تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کے ٹانگیں سیدھی کرتے تو پہو زمین پر لگتے تھے بیدان جنگ میں کئی بار شدید زخمی ہوئے مگر ان کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ دلیری سے مقابلہ کیا بعض زخم اتنے گہرے تھے جن کے نشان آخر تک رہے آپ کے پوتے حشام بن عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم کے تین نشان بہت نمائع تھے ایک نشان کندے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا دو زخم بدر کی لڑائی میں لگے تھے خندق کے موقع پر تو ان کی بہادری کے جوہر دیکھ کر خاتم النبی جین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ان کو ارشاد فرمائے جو جماعت صحابہ کی کثیر تعداد میں سے صرف دو صحابہ کے حصے میں وہ کلمات آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی بیماری کی وجہ سے ایک موقع پر انہیں امیر حج بھی مقرر فرمایا آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں جام شہادت نوش کیا اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ انہیں خاص لگا ہوتا پیر محمد کرم شاہ العظری نے بے کی شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ مصروف گفتگو تھے خاتم النبیین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں محبت نہ کروں ایک وہ میری پھپی کا بیٹا ہے دوسرا ہمارا دین ایک ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہو عرض کی حضور میں ان سے کیوں نہ محبت کروں یہ میرے مامو زاد ہیں اور میرا اور ان کا دین بھی ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو گے اور اس وقت تم ظالم ہو گے جنگ جمل میں جب آپ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ نے انہیں وہ حدیث یاد کروائی تو فوراں جنگ سے الگ ہو گئے اور مسالیت کی کوششیں کی جب کابشیں کامیاب نہ ہو زکی تو آپ یہاں سے چلے گئے وادی سباہ میں پہنچے تو این سجدے کی حالت میں ابن جرموز نے آپ کو شہید کر دیا اور انام کے لالچ میں سر سیدنا علی المرتضی کے پاس لے کر آیا تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو زبیر کو قتل کرے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دس جمادی الاخرہ 36 ہجری کو جام شہادت نوش کیا ناظرین یہ تھی آج کا اسلامی واقعے کے حوالے سے ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ